اپلیکیشنز آف الیکٹر سٹیٹکس میں ہمارے پاس جو نیکسٹ اپلیکیشن آبتی ہے وہ ہمارے پاس کون سی ہے انک جیٹ پرینٹر یہاں پر نام سے زائر ہو رہے ہیں کہ انک پچھلی جو فوٹو کاپئر مشین یا زیرو گرافیاں ہم نے دیکھی تھی اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ ڈرائے پاودر یوز کیا تھا یہاں پر ہم جو انک یوز کریں گے وہ لیکوڈ میں ہو گئی آگے کہ پرینٹر ہم نے دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹر کے ساتھ جب بھی پرینٹر اٹیچ ہوتا ہے تو اس میں ہم کیا گئے جب بھی ہم کوئی پرینٹر کو کمپیوٹر سے انسٹرکشنز دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پرینٹر میں سے ایک پرینٹ نکل کے ہمارے پاس سامنے آ جاتا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس پرینٹر کے اندر جو ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہے کیونکہ وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی تو وہ آج ہم دیکھیں گے کہ اس پرینٹر کی انٹرنل ورکنگ مارے پاس کس طرح ہے کہ کس طرح سے اس پرینٹر میں سے مارے پاس کوئی بھی پیج پرینٹ ہو کے آ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پارٹس کی بات کر دیتے ہیں کہ اس میں پارٹس کون کون سے ہیں ایک ہمارے پاس انک کنٹینر ہوتا ہے پمپ ہوتا ہے نوزل ہوتی ہے چارجنگ الیکٹروڈ چارجنگ کنٹرولر جو کہ ہمارے پاس کمپیوٹر سے اٹیچ ہوتا ہے ڈیفلیکشن پلیٹس ہوتی ہیں گٹر اور ایک پیپر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کے پارٹس ہیں اب یہ ورکنگ کیسے کرتے ہیں وہ چیز دیکھنے ہیں یہاں پر جو ہمارے پاس انک سمپلائی کوئی بھی چھوٹا سا کنٹینر ہے جو ہمارے پاس پینٹر میں ہے تو وہاں سے کیا ہوگا اس کے آگے ایک پمپ لگا ہوتا ہے پمپ کیا کرتا ہے کہ اس کنٹینر میں سے انک کو سک کرتا ہے اور آگے بیج دیتا ہے نوزل میں اب نوزل کیا کرے گی نوزل اسی جو انک جو ہمارے پاس پمپ نے اس کی طرف بیجی ہے اسی انک کو ہمارے پاس سمال ڈروپلیٹس میں کیا کر دے گی کنورٹ کر دے گی جب نوزل سے وہ ہمارے پاس انک باہر نکلے گی تو ہمارے پاس سمال ڈروپلیٹس کی صورت میں نکلے گی وہ چھوٹے چھوٹے ڈروپلیٹس ہوتے ہیں تو ہم نے کہا یہ ڈروپلیٹس ہمارے پاس ہیں نوزل سے باہر نکل آئے اور یہاں پر پہنچ گے اب چارجنگ الیکٹروڈ کا کیا کام ہوتا ہے چارجنگ الیکٹروڈ کا کام ہوتا ہے کہ ان ڈروپلٹس کو وہ چارج کر دیتا ہے اگر تو یہ چارجنگ الیکٹروڈ ہمارے پاس آن ہیں یعنی یہاں سے ہمارے پاس کیا ہے چارجنگ کنٹرولر ہے اس کی مدد سے اگر میں نے ان چارجنگ الیکٹروڈ کو آن کر دیا ہے تو کیا ہو جائے گا یہ جتنے بھی ہمارے پاس ڈروپلٹس ہیں یہ سارے چارج ہو جائیں گے اب چارج ہو جائیں گے تو کیا ہوگا آگے ہیں ڈیفلیکشن پلیٹس ڈیفلیکشن پلیٹس کیا کریں گے انہی چارج پارٹیکل کو ڈیورٹ کر دیں گے اپنے رستے سے یعنی کہ اگر تو پارٹیکلز یہ جو ہمارے پاس ڈروپلٹس ہیں اگر تو یہ ہمارے پاس چارج ہوں گے تو کیا ہوگا یہ اس ڈیفلیکشن پلیٹس سے ڈیفلیکٹ ہو جائیں گے اگر چارج نہیں ہوں گے تو بجائے یہ دیفلیکٹ ہونے کے یہ سیدھے سٹریٹ چلے جائیں گے اب میں نے کیا کہا کہ میں نے الیکٹرک الیکٹروڈز کو آن کیا ہے دروپلٹس چارج ہو گئے تو یہاں سے دیفلیکشن پلیٹ نے کیا کیا ان دروپلٹس کے پاتھ کو دیفلیکٹ کر دیا اور یہاں سے یہ گیٹر میں چلے گئے یعنی کہ کیا ہو گیا ٹوٹل ویسٹ ہو گئے اب نیکسٹ کہا کہ میں نے کیا کیا کہ ان چارجنگ الیکٹروڈ کو اس چارجنگ کنٹرولر کی مدد سے کیا کر دیا آف کر دیا یعنی اب یہ کیا ہیں آف ہیں پہلے کیا تھے آن تھے اب کیا ہیں آف ہیں اب جب یہ دروپلٹس اس چارجنگ الیکٹروڈ میں سے گزریں گے تو ان پر کوئی چارج نہیں آئے گا یہ نیوٹرل ہوں گے کیوں چارجنگ الیکٹروڈ آف ہیں اب جب نیوٹرل ہوں گے تو ان دیفلیکشن پلیٹس میں سے گزریں گے تو کیا ہوگا یہ دیفلیکشن پلیٹس ہیں ان ڈروپلٹس کے پاتھ کو ڈیفلیکٹ نہیں کریں گی کیوں نہیں کریں گی کیونکہ ان پر کوئی چارج اب نہیں ہے ڈیفلیکٹ تب ہی کریں گی جب اس پر کوئی نہ کوئی چارج آیا گیا اب کیا ہوگا یہ ڈروپلٹس بجائے ادھر آنے کے گٹر میں آنے کے یہ کیا ہو جائیں گے سیدھے پیج کے اوپر پڑیں گے جو ہم نے سامنے پیپر لگایا ہوئے جس پر ہم نے کوئی بھی چیز پرنٹ کرنی ہے یہ جو ہمارے پاس یہ پورا پیپر ہے اب یہ جو پیپر ہے یہ بیک اینڈ فور سے موو گیا ہے اوپر اور نیچے کیا کرتا ہے موو کر سکتا ہے اب نیکس چوشن آتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے پاس یہ پرنٹ ہو جاتا ہے یہ تو ہم نے فنانونا دیکھ لیا کہ جب چارجنگ الیکٹروڈ ہمارے پاس آن ہے تو کوئی بھی انک ہمارے پاس اس پیپر پر نہیں پڑے گی پیپر پر انک تب ہی پڑے گی جب یہ چارجنگ الیکٹروڈ ہمارے پاس آف ہوں گے اب یہاں پر دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ جو چارجنگ الیکٹروڈ ہے یہ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیش ہوتے ہیں اب کمپیوٹر ہمارے پاس کیا کرے گا فرص کریں ہمارے پاس کوئی ورڈ ہے اے بی اور مجھے کیا کرنا ہے اس کو پرنٹ کر دینا اس پیج کے اوپر اب کیا ہوگا کہ جب تو یہ اے آئے گا یہ والا اے تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ کمپیوٹر اس چارجنگ کنٹرولر کو انسٹرکشن دے گا کہ یہ والے جو ہمارے پاس الیکٹروڈ ہے ان کو آف کر دو اب جب آف کریں گے تو یہ والے ڈروپ لیٹ سی دے جائیں گے اور اس پیپر کے اوپر پرنٹ ہو جائیں گے اس کے پیپر کے اوپر کیا ہو جائے گا چپک جائیں گے کیوں یہ اوپر نیچے موپ کر رہا ہے اب نیکس کیا ہوگا یہ والی جگہ آ جائے گی اب اس جگہ میں ہمارے پاس کوئی بھی ورڈ نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ جو کمپیوٹر ہے یہ چارجنگ کنٹرولر کے ذریعے سے ان چارجنگ الیکٹروڈ کو انسٹرکشن دے گا کہ اب آن ہو جاؤ اب جب یہ آن ہو جائے گا تو کیا ہو جائیں گے بجائے ڈروپ لیٹس یہاں پر جانے کے چارج ہوں گے ادھر سے گزرتے ہوئے اور ان ڈیفلیکشن پلیٹس سے ڈیفلیکٹ ہو کے سیدھے گٹر میں چلے جائیں گے مطلب ہے ویسٹ ہو جائیں گے تو جب دوبارہ ہمارے پاس یہ بھی آئے گا تو پھر یہ ہمارے پاس چارجنگ کنٹرولر کے ذریعے سے اس کو انٹرکشن دے گا کہ آف ہو جاؤ اور دوبارہ سے یہ کیا ہو جائیں گے ان چارج ڈروپ لیٹس ہوں گے تو ہمارے پاس سیدھے جا کر یہ اس پیپر کے اوپر چپک جائیں گے اور ہمارے پاس وہ پرنٹ آئے گا یعنی کہ سارا کہ ہم کنٹرول کس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک پیپر کے اوپر ہمیں انک چاہیے کوئی لفظ لکھا ہوا چاہیے یا نہیں چاہیے وہ ہم اس چارجنگ کنٹرولر کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں وہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں انک چاہیے یا نہیں چاہیے ابھی نیکس ہمارے پاس ایک کوششن آتا ہے کہ اگر یہاں سے یہ جو انک گٹر میں جا رہی ہے یہ تو ٹوٹل ویسٹ ہو جائے گی انک تو ہمارے پاس کافی مہنگی ہوتی ہے تو یہاں سے کیا ہوگا ہم نے اس گٹر کو اس انک سپلائی کے ساتھ اٹیج کیا ہوتا ہے یعنی کہ جب انک اس میں جائے گی تو ہمارے پاس اس گٹر سے ہوتی ہوئی سیدھی اس انک سپلائی میں آ جائے گی اور ہم دوبارہ اسی انک کو یوز کر سکتے ہیں اور دوبارہ ہم پھر کیا کر سکتے ہیں اس میں پرنٹ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس آج کا ٹاپک انک جیٹ پرنٹر کہ پرنٹر ہمارے پاس کس طرح سے ورک کرتا ہے ہم سو کہ آپ کو سمجھ آگے ہوگی thank you very much